اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے موزے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں یہ ایک سوال کیا گیا کہ حضرت جیسے سردی کا موسم چل رہا ہے تو بعض لوگ موزے پہن کر کے یعنی جرابے پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اس سے نماز ہو جائے گی تو دیکھئے میں آپ کی بارگاہ میں ارض کروں فتاوہ رزویہ شریف کی حوالے سے تو فتاوہ رزویہ شریف میں امام عشق و محبت سیدی سرکار علیہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و وردزوان ارشاد فرماتے ہیں اور فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انیس پر فرماتے ہیں علیہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و وردزوان کہ جرابیں پہن کر یعنی موزے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں میں آپ کو بتا دوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ حالت نماز میں ٹکنیں دکھنا ضروری ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے ٹکنوں کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے سرکار کی حدیث پاک ہے نبی فرماتے ہیں کہ مرد اپنے پائجامے اپنے تہبند ٹکنوں سے اوپر رکھیں وہ کیوں فرمایا مصطفیٰ نے کہ جو تکبر کے طور پہ ٹکنوں سے نیچے رکھے گا تو قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا یہ حدیث پاک ہے تو اب یہ حدیث جو ہے یہ حالت نماز میں بھی ہے اور نماز کے باہر بھی یعنی مرد کو اپنا پائجامہ اپنی پینٹ اپنا تہبند جو ہے ٹکنوں سے ذرا اوپر رکھنا ہے تکبر پہ ایسا نہ ہو کہ گھسیٹے ہوئے ان کو چل رہا ہے اس کو سرکار نے منع فرمایا ہے اب کچھ لوگ سوچتے کہ یہ ٹکنے دکھانا جو ضروری ہے تو اگر موزوں سے ٹکنے ڈھک گئے تو نماز نہیں ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کا پائجامہ ٹکنے سے اوپر ہے موزہ آپ نے پہن رکھا ہے تو موزے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے تو اب مسئلہ باضح ہو گیا کہ موزہ پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو حمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوبو الی وما علینا اللہ البلاغ